نمشکار دوستوں میں امن شرما بٹنے رائی ایس پر آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈاٹا انٹرپریٹیشن ڈی آئی اگر ہندی میں بات کریں تو آنکڑوں کا ویشلیشن دوستوں اسے کرنے سے پہلے میں دو تین بات کرنا چاہوں گا آپ سے ایک تو آج میں آپ کے سامنے ویزیبل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ ہم نے پریاس کیا ہے کہ ڈی آئی جو ہے اس کو بورڈ پر نہ کروا کر سلائیڈ کے مادیم سے کی جائے تاکہ آپ کو چیزیں اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے بورڈ پر ان چیزوں کو بنانا تھوڑا سمبھو سا نہیں ہے تو ہمارا پریاس ہے کہ آپ کو چیزیں ہم کیا ہیں اچھے طریقے سے دے سکیں امید ہے یہ چیزیں آپ کو پسند میں آئیں گی اب دیکھئے بات کریں ہم ڈاٹا انٹرپریٹیشن ڈی آئی کی اگر ہم بات کریں کسی چھوٹے اگزام کی اسے سی ہے بینک ہے اس کے فکس پیٹن کا مطلب کہ ان کی بنتی ہوئی ہوتی ہے کہ ڈی آئی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اس پرکار سے لیکن جو سی سیٹ کا اگزام ہے یو پی ای سی پوچھتی ہے اس کا کوئی بھی فکس پیٹن نہیں ہے ہر بار ہر پیپر میں اس کے اندر کیا ہے یو پی ای سی نئی چیز ٹرائی کرتی ہے ہم پریاس کریں گے اس کو آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں لیکن پھر بھی میں آپ کی سوچنا کے لیے بتا دوں کی کچھ ایک ڈی ای ہے مان لیجی جیسے کی پائی چارٹ تو پائی چارٹ کیا ہے پائی چارٹ کا مطلب ہے ایسے ایک راؤنڈ سرکل بنا ہوتا ہے اور اس سرکل کے اندر کچھ بھاگ باتے گئی ہوتے ہیں مان لیجی میں نے تین بھاگ بنا دیئے یہ جو بھاگ تھا یہ مان لیجی تھا بھوزن کا یہ جو بھاگ تھا یہ تھا مان لیجی آنے جانے پر ہوئے خرچ کا مان لیجی کچھ پریوہن ہے یہ مان لیجی یہ تھا کیا کا کپڑوں کا میں نے آپ کو کچھ ڈاٹا دے دیا کہ یہاں پر 30% خرچ ہوا اس کے اندر 70% خرچ ہوا یا اس پرکار سے اس کو 20 کر لیتے ہیں اور یہاں پر 10% خرچ ہوا تو اس پرکار سے ہوگا کیا کہ آپ کو کچھ ڈاٹا دیا ہوگا جو ایک سرکل کے روپ میں ہوگا ایک پائی چارٹ کے روپ میں ہوگا اسے کہتے ہیں پائی چارٹ والی ڈی اے ایک اور بات کروں ایک آتی ہے table جس کو بولتے ہیں tabular ڈی اے یہاں پر آپ کو ڈاٹا دیا ہوتا ہے y axis ہوتا ہے یہ x axis ہوتا ہے کچھ اس پرکار سے ڈاٹا دیا گیا ہوتا ہے اس پرکار سے دے دے گا یا آپ کو اس پرکار سے دے دے گا تو یہ چیزیں ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ economics میں کچھ چیزیں پڑھی ہوگی وہاں آپ نے ایسی جو ہے graph جو ہے اس کو پڑھا ہوگا table کیسے بنتی ہے اس کے اندر یہ تو ہے graph اس کا graphical representation ہے table کیسے بنتی ہے اسی کے اندر اسی axis کے اندر table ہی بنتی ہے یہ جو میں نے بتائی یہ graph تھا یہ جو دونوں ہیں دیکھئے ایک تو یہ اور ایک یہ یہ ایک graphical representation تھی اسی کے اندر یہ بات کروں میں table کی تو table آپ کو کچھ اس طریقے سے دے رکھی ہوگی ایک table یہ دے دی مان لیجیے ایک یہ دے دی مان لیجیے کچھ اس پرکار سے آپ کو table دے گئے ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں ڈی اے کی tabular form تو امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ دو دن type میں نے بتائی آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اس کے بہت سے type ہے اور میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں لیکن اس چیز کا کوئی مطلب نہیں نکلتا یہاں پر کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ UPSC کبھی بھی fix pattern follow نہیں کرتی اس لیے ان چیزوں پر ہمارا جو time ہے وہ ایک طرح کے اسے waste ہے تو UPSC کیا پوشتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو UPSC نے previous year میں سوال پوچھے ہیں انہی میں سے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو اسی میں بتا دوں گا کہ یہ graphical representation ہے یہ pie chart ہے یا کیا ہے یہ tabular form ہے تو چلیے دوستوں start کرتے ہیں کچھ جو previous year کے سوال آئے ہوئے ہیں UPSC کے اندر انہیں کرنے کا پہلا سوال ہے دیکھئے نیچے دیئے گئے ورت سنچتر pie chart بولتے ہیں ان سے شہر A تثہ شہر B میں جو دو شہر ہیں روگیوں میں ملے روگ ورگوں کو الگ الگ درشاتا ہے مطلب ایک شہر A ہے شہر B کہاں پہ ہے یہ دیکھئے یہ شہر B ہے پتہ لگا نا ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھ آیا دیکھو شہر A ہے شہر B کیا ہے اگلی سلائیڈ کے اوپر ہے تو شہر A اور شہر B دو شہروں کے اندر کیا ہے روگیوں کو بتاتا ہے ورت سنچتر میں روگ ورگوں کو روگیوں کی کل سنکھیا کے پرتشت کے روپ میں انکیت کیا گیا ہے مطلب کی لوگوں کیا جو پرسنٹیز ہے دیکھئے کیسے تیرہ پرسنٹ کیا ہے انیہ ہے اٹھارہ پرسنٹ ڈائیوٹیز والے ہیں تیرہ پرسنٹ کے اندر کیا ہے ہائی بلیڈ پریشر رکت داب بائیس پرسنٹ کیا ہے ہردیا روگ ہیں اور چونتیس پرسنٹ میں کیا ہے موٹاپا تو یہ کیا ہے آپ کو الگ الگ طریقے سے ٹائپ دے رکھی ہے اس کے اندر اپنے کیا کریں گے اگلا اور دیکھتے ہیں آپ کو میں اگلا اور بتاتا ہوں دیکھو اس کے اندر دیکھئے دیکھو اس میں بھی کیا دے رکھا ہے آپ کو ڈائیوٹیز دے رکھی ہے اچھ رکت چاپ یعنی کی الگ الگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہی پانچ لوگ جو تھے یہاں دے رکھے تھے اور وہی پانچ لوگ جو ہیں شہر اے میں دے رکھی ہیں اب آپ کو اس کے ادھار پر بتانا کیا ہے سوال دیکھتے ہیں ان کے اوپر اپنے باد میں کریں گے اس سے پہلے اپنے سوال دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے اس حساب سے اپنے کیا کریں گے ان کا وشلیشن کریں گے کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ڈ آئی ڈ آٹا انٹرپریٹیشن آنکڑوں کا وشلیشن آنکڑوں کا وشلیشن کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا کی وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے تو سوال دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم آنکڑوں کا وشلیشن کریں گے دیکھیں دونوں شہروں میں سے کس شہر میں ڈائیبیٹی سے گرست وکتیوں کی سنکھیا جادہ ہے اب ایک شاکر زیادہ یعنی کی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے وہ شہر A میں زیادہ ہے یا شہر B میں زیادہ ہے دونوں میں سمان ہے یا گیات نہیں کیا جا سکتا دیکھیں یہ شہر A ہے شہر A میں ڈائیبیٹیز روگی کتنے تھے 18 پرتیشت سمجھ رہی ہیں شہر B ہے شہر B میں کیا تھا ڈائیبیٹیز کے تھے 24 پرتیشت A میں کتنے تھے 18 پرتیشت اور B میں کتنے ہیں 24 پرتیشت صحیح ہے اب آپ کہیں گے سر B میں زیادہ تھے کیا کہے پائیں گے نہیں آپ غلط سوچ رہی ہیں دوستوں یہ 18 پرتیشت ہے اور یہ 24 پرتیشت ہے سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ total population کتنے تھی اس population کا ہم آگے پرتیشت نکالتے ہیں B یہ 18% کس کا کیا آپ کو شہر A کے اندر جو 18% دیا ہے اس کے اندر کیا آپ کو population دی ہے یہ کس کا 18% ہے یا اس کے اندر جو 24% دیا ہے شہر B کے اندر یہ کس کا 24% ہے کیا آپ یہ نکال پائیں گے مان لی دی یہ میں کہتا ہوں کہ شہر A میں 1 لاکھ روگی تھے 1 لاکھ مطلب کی جنسل کیا 1 لاکھ 18% کتنا ہوگا 1 لاکھ 18% sorry دوبارہ دیکھتے ہیں 1 لاکھ تھے مان لی 1 لاکھ 18% کتنا ہوگا 18 000 ہوگا اب میں اگر کہہ دوں کہ اس میں 2 لاکھ ہے اب بتاؤ 2 18% کتنا ہوگا 36000 ہوگا میں کہہ دوں 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ 18% آپ کیا کہوگے 54000 ہوگا تو ایک چیز دیکھئے آپ نے آپ ایک چیز سمجھئے یہاں پر کہ اس کے خود سنکھیا ہی فکس نہیں ہے اب اگر ایک لاکھ ہوگا تو کتنے 18000 ہوگے 2 لاکھ نہیں پتا تو کیا آپ نکال پائیں گے کیا آپ نہیں نکال پائیں گے بتائیے اگر آپ کے پاس جنسکیا ہی نہیں دے رکھی تو پرستیشت کس کا گیاد کریں ہو سکتا ہے اے میں جنسکیا ایک لاکھ ہو اور بی میں بو زیادہ ہو دس لاکھ ہو ہے نا تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ انومان نہیں لگایا جا سکتا کیوں انومان نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس روگیوں کی کل سنکھیا نہیں ہے یا ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں جنسکیا ہی نہیں ہے جنسکیا نہیں ہے مطلب جنسکیا کا نمبر نہیں ہے تو پرسنٹ نکال لیں کس کا نہیں نکال پائیں گے اگر وہ تو ایک لاکھ میں گچھور ویلی آ رہی ہے دو لاکھ میں گچھور آ رہی ہے ایسے تو بڑھتا جائے گا مان لو ایک کروڑ دن سنکھی تو زیادہ ویلی ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ سوال آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ کلیر ہو گیا ٹھیک اگلا سوال دیکھتے ہیں ان آلیکھوں کے آدھار پر ہم ان وقتیوں کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں جنہیں ایک سے ادھک روگ ہیں اس سوال کو کرنے سے پہلے میں آپ لے کر جانا چاہوں گا پرسنٹیز پہ ایک اور بات بھی جو بچے پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یا تو ان کو پرتیشت آتا ہوگا نہیں تو ان سے request ہے کی جو میری ویڈیو ہے پرسنٹیز کی وہ ضرور دیکھئے گا تو دیکھئے مان لیجئے ستر پرتیشت لوگ سوال کو کرنے سے پہلے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں کیا پیتے ہیں چائے پیتے اسی پرتیشت لوگ کیا پیتے ہیں کافی دوستو total کتنے ہوگئے 150 پرتیشت ہوگئے کیا کوئی چیز 100% سی اوپر ہوتی ہے کوئی بھی جگہ ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز اپنے آپ میں 100 پرتیشت ہوتی ہے تو دوستو یہ 50 پرتیشت اوپر کیسے آ گیا تو میں نے آپ پرس میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا تھا لیکن میں دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کی 50% اوپر کیسے آیا کیونکہ ہو سکتا ہے بلکل ہے 50% لوگ اوپر اس لئے ہیں کیونکہ دو بار repeat ہوئے ریپیٹ کا مطلب یہ چائے بھی پیتے ہیں اور یہ کافی بھی پیتے ہیں 50% لوگ چائے بھی پیتے ہیں اور کافی بھی پیتے ہیں تو وہ لوگ دو بار repeat ہو گئے اس لئے یہ کیا آگیا آپ 100% یعنی 100% سے اوپر آگیا کنسپٹ سمجھیں کوئی چیز ہے اس کو بھی اوپر ہے تو وہ پر یعنی کوئی نہ کوئی ہوگی repeat ہو رہے ہوں گے دیکھتے ہیں دیکھئے اب اس سوال میں بات کرتے ہیں کیا ہے اس سوال میں کیا chy دیکھتے ہیں کیا ہے نم نلکھت ویگ سمیہ ویگ سمیہ کیا ہوتا ہے دوستو ویگ ویگ یہ دکھو یہ چاٹ ہے ویگ سمیہ ہے دیکھ اس ویگ سپیڈ یہ جو کوششن ہے یہ بیز ہے کس پر time and distance پر میں آپ بتائیں time speed and distance کے اوپر بیز سوال اس میں کیا ہے دوستو کی آپ کو پہلے تو وہ آنا چاہیی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرا لیکچر دیکھا ہوگا train والا یا جو بھی تھا میرا پورا لیکچر آیا تھا time speed and distance کے اوپر اس میں کیا ہے یہ ہے دو ایسی ریل گاڑیوں کو دکھاتا ہے جو سمانتر پڑھ رہیوں پر ایک سمیہ میں چلنا شروع کرتی دوستو اس کو بولتے ہیں پھلی سوچئے جب speed زیادہ ہوگی تو speed زیادہ ہوگی تو گاڑی تیج چلے گی اور speed کم ہوگی تو گاڑی دھیرے چلے گی سمجھ رہے اس بات کو اب دیکھتے اپنے پہلے اس میں سوال کیا پوچھا میں نے basic چیزیں بتا دی آپ کو جب speed بڑھے گی تو گاڑی بھی زیادہ چلے گی تیج چلے گی اور جب speed گھٹے گی تو گاڑی دھیرے چلے گی اب دیکھتے ہیں اپنے کیا ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اوپر اوپر جو دی دے رکی ہے اس کے ادھار پر کون سا گھتن صحیح نہیں ہے اب کچھ ایک شبد ہے جو یہاں پہ ہو سکتا ہے تنگ کر رہے ہوں ریل گاڑی بی کا پراغمبک تورن ریل گاڑی اے کے پراغمبک تورن کی اپی ادھک ہے دیکھ تورن زیادہ ڈیپ میں مجھ جائیے ایک فیجکس کا جس کے پاس فیجکس ہے اس کو پتا بھی ہوگا شروع کے اندر دیکھتے ہیں زیادہ تھی دیکھو زیادہ ہے یہ دیکھو اس میں پہلے تو آپ سمجھ یہ دیکھو اس کے اندر آپ بتاتا ہوں وہ کیا کہہ ریل گاڑی بی جو ہے اس کی اے سے زیادہ تھی بی کی زیادہ ہونی چیئے دیکھیں گیا دیکھو یہ جا رہی بی اوپر سے اور a جا رہی ہے نیچ تو بتاؤ سپیڈ ایسے بڑھ رہی ہے اوپر یہ دیکھو یہ سپیڈ بلکل اوپر جا رہی ہے تو بی کی سپیڈ زیادہ تھی کی نہیں تھی آپ کہو گے سر بلکل زیادہ ہے بی کی سپیڈ تو زیادہ ہے دوستو پہلا جو کتھن ہے وہ تو کیا ہے صحیح ہے آگے چلتے ہیں ریل گاڑی بی سدیو ریل گاڑی ا کی یہ پیکش تیز دوڑ رہی ہے سدیو مطلب شروع سے لے کر end تک اب چیک کر لیتے بی تیز دوڑ رہی ہے یہ یاد رہی بی تیز دوڑ رہی ہے دیکھو یہ بلکل شروع ہوا یہاں سے بی زیادہ تھی اور یہاں ختم ہوا یہاں تک بی اوپر ہی رہی ہے کبھی بی بی ا کے نیچے آئی ہے کیا آپ کہیں گے سر نہیں ریل گاڑی بی ہمیشہ اور ہمیشہ کیا رہی ہے اے سے اوپر رہی ہے اس کی سپیڈ کیا رہی ہے ہمیشہ بی کی جو سپیڈ ہے ہمیشہ اے سے زیادہ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی صحیح ہو گیا تیسرا کیا ہے تی 0 پر جو تی 0 ہے اب ہی میں بتاؤ گا کیا ہے تی 0 پر دونوں ریل گاڑی کا ایک سمان تھا یہ دیکھو دکھائی دیا تو آپ کہ سر بلکل یہ دکھو یہ بلکل اس پوائنٹ کے اوپر دونوں مل گئی یہ بی والی بھی یہاں پر آکر مل گئی اور اے والی بھی یہاں پر مل گئی تو اس پوائنٹ پر ان کا ویگ کیا تھا سمان تھا یہ بھی صحیح ہو گیا چوتھا کیا ہے سمیں پر دونوں ریل گاڑیاں سمان دوری تیع کرتی ہے اب دیکھو اس سوال میں کیا ہو گا دوستوں بی کی سپیڈ زیادہ تھی اے کی سپیڈ کم تھی بی کی سپیڈ زیادہ تھی بی کی سپیڈ آف ٹائم ہے تی کچھ بھی نہیں اگر یہاں پہ ایک چیز دیکھ تی کوئی چیز نہیں ہے صرف ایک point ہے اس سمیں دے دیا بنا کر آپ تی ون کہہ لی جی تی 2 کہہ لی اے کہہ کسی کا نام رکھ لی جی وہ کوئی میٹر نہیں کرتا تو اس point پر یہ بات بتاؤ بی کی سپیڈ زیادہ ہے اے کی سپیڈ کم ہے سمان سمیں ہے تو بتاؤ سمان سمیں میں بی کی سپیڈ زیادہ تھی دیکھو سب ہر جگہ شروع سے لے کر اینڈ تک بی کی سپیڈ زیادہ تھی تو ایک بات بتاؤ بی جو ہے وہ زیادہ دوری نہیں دیکھو میری سپیڈ سو کی ہے آپ کی سپیڈ پچاس کی ہے یہ میری سپیڈ ہے یہ میں ہوں اور یہ آپ ہیں اب بتاؤ ایک گھنٹے میں میں کتا چلوں گا میں کتا چلوں گا سو کلومیٹر چلوں گا اور آپ کتنا چل پائیں گے پچاس کلومیٹر چل پائیں گے دوستوں سمان سمیہ کے لئے جس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ چلتا ہے یہ دھیان میں رکھئے گا اس لئے آپ دی اوپشن گلت ہو جائے گا کیا گلت ہو جائے گا کی a اور b t 0 یعنی کی سمان سمیہ میں یہ سمان یہ سے لیکن کون چلا ہے train a b بھی چل ہے تو کیا ہوگا آپ کہیں سر نئی سر b زیادہ چلی ہے a سے دونوں سمان نہیں چلی کیونکہ b کی speed کیا تھی زیادہ تھی سمجھ میں ہی بات آگے دیکھتے ہوں دیکھیں دوستوں اگلا سوال ہزار چھاتروں کی یہ ککشہ ہے چار بھن بھن پرکشن میں نشپادن درشا گیا دیکھو ہندی لینگریز ایک تو کتنی ہر آتی ہے عزیب سی لینگریز آتی ہے میں اس کو بتاتا ہوں کی 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 یہ اس کا مطلب ہے کہ 1000 student ہیں بھن بھن for different for different for different جو examination پرکشن کا مطلب ہوتا examination میں نشپادن درشا گیا مطلب کی کچھ بھی نہیں ہے یعنی کی آپ کو دے رکھے ہیں 1000 بچے تھے ان کے 4 سبجیکٹ تھے انہوں نے 4 سبجیکٹ کا پیپر دیا دیکھو کون کون سے تھے پہلا دوسرا تیسرا چار پیپر ہوئے چار پیپر میں ان کے ایوریز نمبر کتنے تھے 60 60 70 اور 80 مطلب کی total 1000 بچوں کے پیپر اے میں پیپر پیپر پہلے میں کتے نمبر آئے ان سب کو ملا کر آپ کو میں پڑھایا تھا نا average عوصت پڑھایا تھا یاد کی یہ تو average میں پڑھایا تھا average کیا ہوتا ہے number کیا ہوتا ہے جتنے بھی item ہوتی ہے ان کا sum sum of items upon number of items سنکھ upon میں آتی ہے اور اُپر ان کا یوگ آتا ہے sum of items upon number of items یہ ہوتا تھا ہم نے 1000 بچوں کا یوگ نکالا گیا اور 1000 کا بھاگ دیا گیا یہ پر 60 آیا 60 70 80 understand اب دیکھئے اب کیا ہے یاد کسی چھاتر نے پرتیک پرکشن میں 74 انک پرابط کی 74 نمبر اس نے اگر پرابط کی تو بتاؤ تلنات و درشتی سے اس کا نشو دن نم لکھت میں سے کس پرکشن میں سر و تم تھا اب آپ سر یہ بتاتا ہوں کیا ہے سمجھ یہ انکوں کا پریسر ہے انکوں کا پریسر پریسر نمبر آئے تھے اور سب سے intelligent تو تھا 90 آئے تھے اگر میں چوتھے کی بات کروں سب سے کم جوتھے نمبر کسی کے ہزار میں سے کوئی بچہ ایسا بھی تھا جس کے 0 نمبر آئے تھے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کسی چھاتر نے پرتیک پریقشن میں 74 رنگ پرابط کیے مطلب یہاں بھی 74 ہیں اس کے یہاں بھی 74 ہیں یہاں بھی 74 ہیں اور یہاں بھی 74 ہیں 24 اگزام میں 74 74 نمبر پرابط کیے تو آپ کو یہ بتانا ہے کیا بتانا ہے کہ سب سے بہتر اس کا جو پرفورمس رہی وہ کس اگزام میں رہی ہوگی تو دوستو کیسے بتائیں گے آپ آپ کیسے بتائیں گے اس میں سوال ایسا تھا جس میں پہلے دماغ لگانا تھا کی کیا کرنا چاہیے باقی میں تو کیا تھا سب کچھ دے رکھا تھا اسی سے کہیں کہیں چا کرنی تھی کیلکولیشن کرنی تھی پر اس میں آپ دماغ لگانا پڑے گا چاروں میں بہتر کیسے بتا سکتا ہوں دیکھ ایک کلاس کے اندر مان لیجیے آپ کو رینج دے رکھی ہے کی 0 سے 75 نمبر بھی ایک آسان باشا میں بات کروں تو آپ مان لیجیے اگزام دیکھ رہے کس کا UPSC پری ٹھیک اب آپ کو آنے کے بعد پتا لگا کی مان لو جیسے کئی سائٹ وغیرہ ہیں یا کوئی کوچنگ سینٹر وغیرہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنا ایک پہلے سے پتا لگاتے ہیں ان کو ایک expectation ہوتی ہے کی یار اسی نمبر تو ایک اچھا سکور ہے مان لیجیے ٹھیک یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں جو کیا اسی نمبر کر کیا ہے اس کے بہت اچھا پیپر ہوا اب آپ ان میں سے ایک ہیں آپ کتے نمبر تھے آپ کی اچھا گیا ہوگی آپ اندازہ لگا پاؤگے کیا اندازہ لگا پاؤگے آپ اندازہ لگا پاؤگے کہ اسی نمبر میں جب بہت اچھا پیپر ہوگا میرے 79 مطلب میرا پیپر کیا گیا ہوگا بہت اچھا گیا ہوگا یہ اگزامپل سمجھ مہیا اب سوال پہ آتے ہیں سوال پہ آؤ اب دیکھو ایک اندر میکسیمم ایک بچہ تھا جس کے میکسیمم نمبر کتنے تھے 90 ایک بچہ تھا اس کے میکسیمم سوکا چوتھے میں سوکا اب ایک بات سوچو جو دوسرا اگزام تھا اس میں ایک بچے جو سب سے انشار بچہ تھا یہ رینز دے رکھی آپ کو سب سے انشار بچے 75 نمبر تھے سب سے انشار بچہ ہے اس کے 75 نمبر ہیں اور میرے 74 نمبر آرہے ہیں سب سے انشار بچے کے 75 بچہ ہے جس کا grade 1 ہے یا پہلی رینک ہے یا 75 نمبر سب سے سرشت ہے اور میرے 74 ہیں اس کا مطلب میرا score بھی بہت بڑی ہے اب میں بات کروں کس 90 کو لے کے بات کروں تو 90 نمبر کو اس بچہ score کر رہے اور میرے 74 آرہے ہیں اس کا مطلب میرے میرا بہت ہی اچھا score آیا ہے سمجھیں آگے چلتے یہ دیکھئے دوستوں ایک بہت اچھا سوال تھا اس کو بولتے ہیں میں آپ ساتھ بتاتا جاؤں گا کون سی ڈی ای ای بہت ڈی بہت ہی خوبصور سوال تھا پانچ چھے سوال بنے تھے اس کے اوپر جو اپنے کرنے کا پریاس کریں گے پہلے سمجھ لیں کیا ہے دیکھیں نیچے دیئے گئے دو سا چتروں یعنی دو سا چتر مطلب ایک دیکھو میں دیکھا تا ایک یہ رہا گئے ایک یہ دو چتر دے رکھے یعنی دو دیئے دے رکھی ہے اس کے بعد میں کیا دے رکھے آپ کو پانچ پرشن ہیں ان کے اتر دیئے دیئے رکھی ہے ان دونوں دیئے کو پڑھنے کے بعد جو پانچ آپ کے سوال ہیں ان پانچ سوالوں کے آپ نے کیا دینے آنسر دینے کیسے دیں گے تو کرتے ہوں study کیا کہتی ہے کہ بہت کی میں گتے نمبر تھے گنیت میں نمبر کیا سوری کیا دیر دیکھو یہ رہا ایک وشو ویدالی میں کچھ چنند ویباغ میں پردھی آپ کی لنگ کے انسار سنخی کچھ بھی نہیں ہے دوستوں سدھرن باشا بات کروں یہ جو lecturer ہوتے ہیں اور وہ بھی gender پر based ہے gender پر based مطلب کیا ہے gender پر based ہوتا ہے کی آپ پوروش دیر کھا ہے اور ستری دیر کھا ہے کیسے دیکھیں یہ black والا ہے یہ پوروش یعنی یہ والا اور دیکھیں یہ والا یہ 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 black والے سارے کیساری کیا ہے پوروش ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو white white سا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے ستری جیسے کی یہ والا یہ والا اور یہ والا یہ والا اور یہ سارے کیساری کو نے مہیل آئے ہیں یہ ستری ہیں پوروش دے رکھی ہیں اور دے رکھا ہے age of physics professor یعنی کہ یہ دیکھو یہ physics میں یہ ہے کتے کتے بچے بچے 32 professor پوروش ہیں اور 8 پوروش میل آئے ہیں دیکھو یہ کہا 32 پہ 32 پہ تو پوروش کتنے ہیں میں یہ ہی لگ دیتا ہوں آپ کی صوبی دا کے لیے پوروش 32 ہیں اور یہ دیکھیں میل 32 ہیں اور female کتنی ہیں دوستو female جو ہیں آپ کی وہ ہے یہ 8 male کتنے ہیں 32 اور female کتنی ہیں 8 total کتنا ہو گیا آپ کہیں کہ 40 ہو گیا اس 40 کی آگے اور information دیر کی تھی وہ کیا گروپ ہے 35 سے 44 یعنی کہ 35 سے سال سے لے اور 44 سال تک آگلا جو ہے یہ جو لائنے سی دکھائی رکھیں آپ کو پترچھی یہ کیا ہے 25 سے 34 کون سے والی یہ والی ٹھیک ہے یعنی کہ 30 پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کی آیو کیا ہے 25 سے 34 اس کے بعد یہ جو 60 سے 65 والی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے ان کے اندر کتنے ہیں 10 پرسنٹ اور یہ جو کھانے سے بنا رکھے ہیں چیک والی ایسے کر کے چیک 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 یہ کیا ہے 45 سے 69 سال 20 پرسنٹ لوگ ایسے تھے جن کی آیو کیا تھی 45 69 سال لیکن یہ سارے کی سارے ڈاٹا جو کس کا ہے فیزکس کا ہے اور کسی کا ڈاٹا نہیں دے رکھا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آئی آگے چلتے ہیں سوال کیا پوچھا گیا سوال دیکھو پہلا سوال بھوٹی کی فیزکس بھوٹی کی کتنے پرادیاپک 25 سے 34 کے آیو کے سمجھ میں ہے یہ یاد رکھئے گا 35 سے 34 سلائیڈ میں بس تھوڑی سی یہ دکھت آتی ہے میں پوری مہیند کرتا ہوں میری طرف سے لیکن تھوڑا سا کی ہوتا ہے جب انہیں سلائیڈ تو چینج کرتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا 35 سے 34 والا پوچھ ہے ٹھیک ہے اور کس میں پوچھ 32 پہ جاری ہے لائن تو پوروش 32 ہے اور مہیند کتنی ہے 8 یہ 8 پہ آرہی ہے اور یہ 32 کے اوپر تو 32 اور 8 ٹوٹل کتنے لوگ ہیں دوستو آپ کو گے صرف 22 کی میں 40 لوگ ہیں 40 واپس سلیں بیچھے بہت کی میں کل کتنے لوگ ہیں دوستو 40 لوگ پوچھا کون سا 35 تو 40 لوگ میں سے کیا پوچھا ہے آپ سے 45 لوگ میں پوچھا ہے کہ 35 سے 44 والے کتنے ہیں دیکھتے ہیں کل لوگ تھے 40 آپ سے کون سا پوچھا گیا 35 45 کون سا ہے یہ والا black والا ہے نا یہ black والا بتاؤ black والا کون سا ہے یہ black جو کتنا آئے 16 آئے آپ نے پڑھا ہے میرے سے percentage پہلے نہیں پڑھا تو میں بار بار repeat کر رہا ہوں پہلے percentage کو دیکھیں کتنا آئے 16 آئے آئے آگے چلیں اگلا سوال ہے نیم نلکھت میں کس ایک ویبھاگ میں پوروش اور ستری کا سب سے ادھک ہیں پہلی بات تو دوستوں لوگوں کو یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ پوروش اور ستری کا انتر کا مطلب کیا ہے پوروش اور ستری کا سب سے ادھک انتر مطلب یہ ہے پوروش اور ستری میں جو انتر ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے دیکھیں پوروش ستری میں زیادہ بھاگ میں پوروش اور ستری کا انتر سب سے زیادہ ہے دیکھتے ہیں تو دیکھو زوم کروں یہ دیکھو یہ لیز اب سمجھ بات اب دیکھو ستری اور پوروش میں سب سے زیادہ فرق کہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ دیکھو یہ کتنے پہ جارہ ہے بتیس اور یہ کتنے پہ آٹھ کتنا فرق ہو گیا سو بیس کا یہ تو میں نمبر پہ جارہ ہوں لیکن نمبر پہ اگزام میں مزر کی مزر مطلب فرق کتنا دیکھو یہ اتنا بڑا فرق دیکھ رہا آپ کتنا مطلب کتنا فرق دیکھ رہا اس میں ڈیڑھ کا دیکھ رہا اس میں آدھے کا دیکھ رہا اس میں ایک دو تین چار اس میں چار کا دیکھ رہا ہے اس میں گتا تھا ایک دو تین چار پانچ چھے تو دوستوں سب سے زیادہ انتر کہاں دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کہو گے سر بھوتی کی میں سب سے زیادہ ہوگا دوستوں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں نمبر پر مت جائیے نمبر پر جاؤگے سب کے نمبر نکالنے بڑھیں گے کیسے آپ کہو گے سر یہ 32 ہے یہ 8 ہے انتر کتنا آیا 24 کا یہ کتنا ہے 28 ہے اور یہ 8 ہے انتر کتنا آیا 20 کا اب سب کے نکالو مائنس کر کر اتنا ٹائم سوڑی تی پر میں سب کے نکالو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کرنے کا کہ فرق سب سے زیادہ ہوگا سب سے زیادہ فرق آپ دیکھ رہے دوستوں وہ دیکھ رہے آپ کو بہت کی میں بہت ہی آپ کا اتر ہو ٹھیک ہے آگے چلیں منو ویجیان منو ویجیان میں سبھی پردیاب کو میں ستریوں کا پرتیشت کتنا ہے چیک کریں منو ویجیان میں کس کا بتانا ہے ستریوں کا چلو اور بتانا کس پر پر سبھی پر یعنی کہ ٹوٹل میں سے ستریوں بتانی ہے کس منو ویجیان میں دیکھو یہ رہا منو ویجیان ٹوٹل کتنے دوستوں چار پروش اور چھے مہلائیں سر چھے کہاں سے آیا یہاں آٹھ آتا ہے یہاں چار آتا ہے تو دوستوں بیچ میں کیا آئے گا یہ جو میں بنا رہا ہوں یہاں پر چھے آئے بھی کہاں تھی مہلائیں چھے پر تھی نا تو یہ چھے پر تھی اور یہ چار پر تو ٹوٹل دوستوں کتنا ہو گیا دس ہو گیا ٹوٹل کتنے لوگ ہیں دس ہیں اور مہلائیں کون سی ہیں یہ دیکھو یہ مہلائیں کون سی ہے یہ مہلائیں ہیں تو دوستوں ٹوٹل کتنا ہے یہ دیکھئے ٹوٹل کتنا ہے دس مہلائیں کی بات کر رہا ہوں میں اور ستریاں کتنی ہیں چھے تو بتاؤ دوستوں کتنا پرسینٹیز ہوگا میں نے آپ کو نکال سکھایا تھا چھے پرسینٹیز دس پر گنا میں سو چھے فیمیل ہے کتنے پر ٹوٹل دس پر گنا میں پرسینٹیز کے لیے سو جب آپ کٹیں گے اس کو کتنا آئے گا آپ 60 پر تیشت آئی بات سمجھ میں یہ بھی ہوگیا آپ کا 60 پر تیشت آگے چلیں یعنی بھوٹکی کی 25 سے 34 آئیو ورک کی 3 پردھیا پردھیاپکوں کی سنگھیا آئیو سمجھ کے بھوٹک 25 سے 34 اب آپ سر دی رکھی ہے کیا تو یہ بھوٹکی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھوٹکی ہے دیکھو physics professor بھوٹکی کوئی physics بولتے ہیں دوستو physics professor کی سنگھیا دیر رکھی ہے سنگھیا دی رکھی ہے یہ دی رکھی ہے یہ دیکھو اچھا الگ اس گرو دی رکھ نکال سکتے نکال سکتے آج آج کیا پوچھا ہے 25 سے 34 والوں کا پوچھا ہے 25 سے 34 والے میں کیا ہے ستری کتنی ہیں دوستو 25 پرسنٹ یدی بھوٹکی کی 25 سے 34 آیو سموہ کی ستری پردھیاپ کی سنگھیا آیو سموہ کے کتنی ہیں کل پردھیاپ کا 25% ہے تو 25 سے 34 آیو سموہ کے بھوٹکی کے پورش پردھیاپ کی سنگھیا پوچھ ملاؤں کا دیکھ پورش پوچھ رکھ ہے ملاؤں کتنی ہیں دوستو ملاؤں 25 ہے نا پورش کتنی ہوں 75 ہوں آج دیکھتے 25 سے 34 والوں کی بات کرنی ہے ٹھیک نکال نا کیونکہ 25% ملاؤں ہیں total کتنا ہوتا ہے 100% 25% ملاؤں ہیں تو پورش کتنی ہوں 68% آج چلتے ہیں تو بھوٹکی کا 25 سے 34 لینا ٹھیک ہے بھوٹکی کا بھوٹکی میں دوستو total کتنا ہے دیکھو 32 اور 8 32 پورش 8 ملائیں total کتنا آگیا 40 40 اس کے اندر کیا ہے 40 کے بعد میں total کتنا ہے 40 ہے total 40 ہے اپنے بات کرتے ہیں کس کی دیکھ لیتے ہیں کس کی بات کرنی ہے 25 سے 34 ٹھیک ہے 25 سے 34 کہاں ہے 25 سے 34 یہ دیکھ ہوں 25 سے 44 یہ ہے 25 سے 34 یہ ہے 60 سے 65 یہ ہے 45 سے 69 ہمیں کیا لینا ہے دوبارہ دکھاؤ 25 سے 34 لینا ہے ٹھیک ہے 25 سے 34 کون ہے یہ جو ایسے ایسے یہ 30 پرس دوستو total لوگ کتنے تھے total لوگ کتنے تھے total لوگ تھے 40 کہاں سے نکالے اس سے پہلے والی دی میں سے اس میں سے 25 سے 34 والے کتنے ہیں دوستو 30 پرس ہے ان کا 30 پرس نکال لو کتنا آئے گا 12 40 total تھے بھوتیکی کے اندر پوروش اور میلاؤں کو ملا کر کہاں سے نکالا میں یہاں سے نکالا کہاں سے میں آپ کو دکھایا تھا ابھی اس میں سے ٹھیک ہے یہ 32 تھا یہ 8 تھا total ہو گیا تھا 40 اس 40 میں سے کیا پوچھا گیا تھا مجھے یہ پوچھا گیا تھا یہ کتنے ہیں 30 پرس ہے 40 کا دوستو 30 پرس کتنا ہوگا آپ کہو سر 12 لیکن یہ تو total آ گیا اب 12 میں سے پوروش کتنے ہیں اور مہلائیں کتنی ہیں یہ کہہ رہا ہے 25 پرس مہلائیں ہیں ستریاں کتنی ہیں 25 پرس آپ کو نکال نا ہے پوروش سلیں 25 پرس پرس ہیں مہلائیں ہیں پوروش ہوں گے 75 آجاؤ ابھی ہم نے 75 پرس نکالنا ہے جن بچوں کو میں نے بتایا تھا ان کو یاد ہوگا 75 پرس کو کیا لکھتے تھے 3 بٹا 4 سمجھ رہے ہیں کیا لکھتے تھے 3 بٹا 4 کتنا آئے 9 آئے 7 پرس نکال چاہے 3 بٹا 4 نکال ایک ہی چلیں ایک سوال اور رہ گیا یدی منو ویجیان کے پردیابکوں کی سنکھیا ویشو ویدھالیا میں کل پردیابکوں کی سنکھیا کا 2 پرس ہے تو بتاؤ کل کتنے پرس ادھیا پک ہیں دیکھتے ہیں منو ویجیان منو ویجیان والے دو پرس ہیں ٹھیک ہے دیکھتے دوستو منو ویجیان یہ دیکھو یہ منو ویجیان آپ کو نمبر نہیں دکھرا ہوگا اب دکھرا ہوگا منو ویجیان کتنا ہے دیکھو چار پرس سوری چار اور چھے یہ چھے ہے نا میں نے آپ پہلے بتایا تھا یہ آٹ ہے بیچ میں چھے ہے چھے اور چار دوستو کتنا ہوگیا دس منو لوگ ہیں اب آگے چلیں یہ کہہ رہا ہے جو منو ویجیان میں دس لوگ ہے نا یہ total کا کتنا ہے دو پرس یعنی کہ دس ہے یہ کس کی ویلیو دیر کی ہے دو پرس کی جو دس ہے ہمیں ابھی دیکھ کے آئے ہیں کس کی ویلیو ہے دو پرس کی ہمیں چاہیے کس کی 100% کی 100 کی 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 سر کی 100 مجھے کی پوچھا ہے سنکھ پوچھ ہے کل لوگ کتنے ہوتے ہیں 100% 2% بٹے میں کیوں آیا دیکھئے 2% کا مان برابر ہے 10 کے 1% کی ویلیو کیا ہوگی 10 بٹا 2 ہوگی پوچھا کیا ہے 100 تو لگا دوں گا 100 لگا دوں گا کٹیں گے اس کو کٹا پیٹی کر کے کتنا آنسر آ جائے گا 500 10 کی ویلیو 2% کے برابر ہے تو 100% کی برابر ہوگی 500 آئی بات سمجھ میں آگے چلیں یہ بہت اچھا سوال تھا 5 سوال تھے اس کے چار ندیش ہیں ایک سے چار سوال کے لیے یہ نمد لکھت آل ایک دو فل وکریت ا اور ب کا ورش 1995 سے لے 2000 تک پرتی ورش 1000 میں اوسر لاب دکھاتا ہے اس کے ادار پر آپ کو دینے ہیں آگے سوال کے اتر مطلب یہ لاب ہے یہ جو ہے یہ لاب ہے دیکھو 1995 میں کتنا لاب تھا چار تھا کس کا یہ لائن کس کی ہے یہ بڑا ہے اور یہ کون ہے دوسرا کون ہے تو 19 42 ب کتنا تھا 4000 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 8 8 00 00 00 00 00 اور آگے میں تھوڑا صاف کر دیتا ہوں اس کو اب دیکھو نینیان میں تھوڑا بڑھ گیا اس کا کتنا ہو گیا 5 5 کے پاس 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 بڑھتا چکر اگر کیا سوال ہے کس ورش میں a اور b کا اوسط لاپ سمان تھا یہ ڈی ای بہت ہی آسان ہے پہلے والی جیسی نہیں ہے یہ بہت ہی آسان سی ڈی ای ہے کس ورش میں a اور b کا اوسط لاپ سمان ہے بتاؤ کہاں کٹ رہے ہیں آپ کہو گے سر بہت جگہ پہ کٹ رہے ہیں اب دیکھ آپ کہو گے سر یہ تو یہاں کٹ رہے ہیں ایک یہاں کٹ رہے ہیں اور ایک یہاں کٹ رہے ہیں یہ کہو گے نا دوستوں اس میں کیا ہے یہ بلکل 1996 ہے لیکن یہاں جو کٹ رہے ہیں یہ یہ 2000 ہے تو دوستوں کہاں کہاں کٹ رہے ہیں اس اطلاف سمان ہونے کا مطلب کیا ہوگا بتائیے سمان ہونے کا مطلب ہوگا کہ دونوں سمان ہو سمان مطلب دونوں کٹ رہے ہوں ایک دوسرے کو میں نے آپ بتایا نا ایک نمبر پہ دو نمبر پہ اور تین نمبر پہ کٹ رہے ہیں تین جگہ پہ کٹ رہے ہیں تو یہ دو نمبر والا ہے یہ بیچ کے اندر ہے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا یہ دو نمبر والا کیونکہ یہ بیچ میں کہیں سال کے اینڈ میں ہمیں بتان لگانا چاہیے کہ برابر ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب بات کرتے ہیں ہم اب آپ کو دو option ہے 96 اور 2000 چیک کرتے ہیں دونوں option میں ہے کیا دیکھو دونوں option میں ہے کیا دونوں option میں نہیں ہے ایک 96 میں دے رکھا ہے 2000 option میں نہیں ہے اب option میں نہیں ہے دیکھو باقی اس میں دیماغ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی ساپ اور سپسٹ دے رکھا دیکھو یہ 2000 اولا بھی count نہیں کیا دا سکتا یہ point آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو point دکھاتا ہوں آپ 2000 اول کی نہیں کی دا سکتا یہ جو آپ کو point دکھ رہے ہیں یہ اس نے کھا بنائی ہیں دیکھ رہے آپ یہ point اس نے وہاں بنائی ہے جہاں پر سال ختم ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو جہاں پر سال ختم ہو رہا ہے وہاں بنائی ہیں تو اب بتاؤ 2000 یہاں count ہو سکتا ہے کیونکہ رہا ہے یہاں پہ تو آپ کیا کہو گے سر 1999 میں تو اے کا profit تھا 4000 روپے اور 2000 یہ دیکھ دیکھ لیں یہ point بی کا ہے نا اس point کے اوپر کتنا رہے پوئنٹ کے اوپر جار ہے لگ بگ 6000 کے سامنے آ رہے کتنا ہوگئے 2000 میں یہ سن 2000 میں ایک علاب کتنا تھا 6000 اور 1999 میں کتنا تھا 4000 کتنا لاب ایکسٹرا ارجت کیا آپ کہو گے سر 2000 کا ادھک لاب ارجت کیا دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ point 6000 ہے کیسے بتا لگا میں یہ idea لیا 6000 اور 1999 میں میں idea لیا کتنا کتنا idea لیا سوری 1900 کتنا تھا 1999 اور 2000 پوچھا تھا نا دوبارہ چک کرتے گلتی ہوگئی یہ دیکھ 1999 یہاں بنے گا یہ 4000 یہ آئے گا اور 2000 میں 6000 یہ آئے گا دوستوں 6000 سے 4000 گئے کتنا بچے گا پیچھے 2000 روپے آئے 2000 روپے کا ادھرک تلاب ارجت کیا ٹھیک ہے آگے چلیں 1997 سے لے 2000 تک بی کے لاب کی پرورتی کیا ہے مطلب پرورتی مطلب اگر اس کا graph ایسا ہوگا تو بڑھ رہا ہے ایسا ہوگا تو گھٹ رہا ہے چیک کرتے کیسا ہے 97 97 سے 2000 چک کرو آجب 97 سے 2000 کس کا پوچھا تو بی کا بی کا 97 سے 2000 لیں یہ دیکھئے یہ کون سا ہے بی اوپر والا یہ والا جس کے پونٹ دکھا رہے ہیں یہ چک کرنا ہے یہ بی ہے 97 میں یہ تھا 98 کے اندر کیا رہا آپ کہو سر 97 سے 98 میں تو ستھر رہا اور پھر کیا ہوا 98 کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ گراف ایسے اوپر جا رہا ہے ایسے اوپر اور پھر آگے پھر اوپر جا رہا ہے یعنی بڑھ رہا ہے تو 97 سے 98 میں تو ستھر ہے اور آگے کیا ہے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب آپ کیا کہو گے کہ پہلے ستھر ہے آگے بڑھ رہا ہے تو ستھر اور بڑھ رہا میں کیا ہوگا اپنے کہہ دیں گے اس کی پرورتی گیات نہیں کی جا سکتی بھی پرورتی کب یاد کی جا سکتی ہے یا تو بڑھ رہا ہو یا گھٹ رہا ہو یا ستھر ہو یہ دوستوں 97 سے 98 تک تو ستھر ہے اور بعد میں دیکھو بڑھتے جا رہے تو اپنے کہیں گے اس کی پرورتی گیات نہیں کی جا سکتی یہ بھی اچھا سوال تھا آگے چلیں آگے دیکھیں دوستوں اگلا سوال ایک چھوٹا سوال تھا یہ ہالانکہ دیکھنے میں آپ کو تھوڑا بڑا لگ رہا ہوگا نیم لکی چارنی میں بتایا گیا ہے دو چھاتروں نے بھن بھن وشیوں میں بھن بھن انگ پرابط کی چھاتر a کے نمبر دے رکھے ہیں اور b کے نمبر دے رکھے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر آپ کو دے رکھے ہیں سب چھاتروں کے اب یہ کتنا اچھا بڑھ ہے مادیا سموچائی پرطیشت اس کا مطلب ہے آپ کو بتانے ہیں سموچائی مطلب کی اگریگیٹ پرسنٹ میں کتنا انتر ہے اگریگیٹ پرسنٹ میں کتنا انتر ہے اگریگیٹ پرسنٹ مطلب اے کا ٹوٹل پرسنٹ نکال بی کا ٹوٹل نکال لوں اور بتاؤ کہ اگریسی جو سوری اگریگیٹ پرسنٹ ہے ان میں کتنا فرق ہے دوستو پرسنٹ نکال لیں اگریگیٹ تو ہمیں کیا چیئے ٹوٹل مارکس چیئے دیکھو ساٹ ستر پچاس اور تیس کتنے اگریگ دوستو ساٹ ستر ایک سو تیس ایک سو پچاس ایک سو سی ایک سو اسی اور تیس دو سو دس کتنے میسے ہیں سو 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 اور پچاس سو 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 تین سو اور پچاس تین سو پچاس تین سو یہ پچاس ہے ٹھیک ہے نا یہ پچاس ان ٹو میں پرسنٹ کے لیے سو کتنا آئے گا دوستو سات یا سو پچاس کٹ آپ سو آئے گا دوستو سات پرسنٹ ایک پرسنٹ کتنا آئیں گے سات پرسنٹ بھیک بات کر آس س ایک سو să پچاس ایک سو پچاس ایک سو ایک سو پچاس ایک سو دس 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 پچیس ایک سو generations دہ دس 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 دو ڈیڑھ سو اور سو ڈھائی 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 سو ڈ 25 پہ کٹیے 25 اکم کتنا آئے گا 25 اکم 25 اور 25 125 25 اکم 25 25 اکم 25 25 نمہ کتنا آئے گا 225 اس کے بعد 3 پہ کٹیے 3 کا 5 پہ کٹیں گے 3 تیا جب اس کو کٹیں گے آپ آپ کو اتر ملے گا دوستوں 60% دوستوں A کے نمبر بھی کتنے آئے 60% B کے نمبر بھی کتنے آئے 60% بتاؤ دونوں کے اندر کیا فرق ہے آپ کہیں گے سر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا فرق کیا آئے گا شنیا آئے گا دونوں میں کوئی بھی کسی پرکار کا فرق نہیں ہے آئی بات سمجھ میں آگے چلیں یہ بھی ایک آسان سا سوال تھا اس میں کیا ہے کہ نیچے دیئے گئے آلیک یعنی گراف میں کیا کرنا ہے آپ نے A اور B کا دو ہزار اور دو ہزار دس یعنی کی دو ہزار سے دو ہزار دس تک کی عوضی کے لیے اپارزن اپارزن مطلب کی اس کی انکم ٹائپ مانیزیا اس کی انکم دکھائی گئی ہے آپ اس کو انیلیز کیجئے یہ اوپر والا A ہے ٹھیک ہے اور نیچے والا B ہے دوستوں دو ہزار سات تک میں اس کو صاف کر کے دوبارہ لکھتا ہوں دو ہزار سات تک دوستوں کیا تھا A کا لاپ زیادہ تھا سات سال تک سات سال تک A زیادہ تھا کس سے B سے اور اگلے تین سال کیلئے یہ B اوپر چلا گیا دوبارہ دیکھو یہ جو B ہے دیکھئے یہ B یہاں کٹے اوپر چلا گیا اس کو ٹھیک ہے نا ایسے دیکھو ایسے اوپر چلا گیا اور اگلے تین سال یعنی کی سات سے لے کے دس تک تین سال کے لیے کون زیادہ ہے تین سال کے لیے کون زیادہ ہے دوستوں تین سال کے لیے بی زیادہ ہے تین سال کے لیے بی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو تین سال کے لیے بی زیادہ ہے اور پہلے کے لیے کون زیادہ تھا پہلے کے لیے اے زیادہ تھا اب آگے دیکھتے ہیں سوال کیا ہے اس عفدی کے دوران عوست روپ سے اے نے بی سے ادھک لاپ رابط کیا اوپر نشکرس نکالا جا سکتا ٹھیک ہے نا تو اس عدی کے دوران اوست روپ سے a نے b سے ادھیک لاب پارجت کیا یعنی کہ اس عدی مطلب 2000 سے 2010 تک کی عدی کے لیے a نے b سے ادھیک لاب پارجت کیا a نے b سے ادھیک لاب پارجت کیا نہیں a پہلے زیادہ تھا اور پھر کم ہو گیا اور b پہلے کم تھا پھر زیادہ ہو گیا تو ہم نہیں بتا سکتے یا بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بلکل بتا سکتے ہیں سر یہی تو گلتی ہوتی ہے ہم سے کہ سر پہلے زیادہ تھا کم ہو گیا کم تھا زیادہ ہو گیا ہمیں بہت ہی کنفیوزن ہے دیان سمجھو دیکھو اس سوال کو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی بہت اچھا سوال ہے دیکھتے ہیں کیسے اس عوضی کے دوران عوصت روپ سے اے نے بی سے عدیقلاب پارجت کیا اب آپ کو گسر نہیں بتا سکتے لیکن میں کہتا ہوں بتا سکتے ہیں کیسے دیکھو پہلے زیادہ کون تھا اے کب تک دو ہزار ساتھ تک کہاں سے لے کر دو ہزار سے تو دوستوں ساتھ سال کے لیے اے زیادہ ہے اور دوستوں اگلے تین سال کے لیے بی زیادہ ہے تو اے کتنا زیادہ ہے اے کب تک زیادہ ہے دیکھو دوستوں اے ساتھ سال زیادہ ہے جبکہ بی تین سال زیادہ ہے سمجھ رہے ہو اے نے ساتھ سال تک بی سے زیادہ پیشہ کمیا اور بی نے کیول تین سال تک اس سے زیادہ پیسہ کمیا اور یہاں ایسا بھی نہیں ہے کیسا نہیں ہے یہاں ایسا بھی نہیں ہے کی اچانک سے وردی ایسے اچانک سے وردی ہو گئی ہو ہے نا ایسا ہے کیا بلکل آرام سے بڑھ رہا ہے اس کا سلوپ دیکھو آپ اس لئے بلکل صحیح ہے اس کا تو یہاں سلوپ تھا وہی سلوپ آگے چل رہا ہے اس کا ٹھیک ہے نا تو کوئی زیادہ فرق میں نہیں پڑھا یا اچانک سے ایسے بڑھ گیا ایسا تو نہیں ہوا نا اور جب کی بی کا ایسے آیا اور ایسے ہو گیا ایسا تو نہیں ہوا نا ایسا نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا پھر تو اپنے کیا پتا ہو سکتا کی سات سالوں میں کیا پتا اس نے تین سالوں میں اے سے زیادہ لاپ کمالیا ہوتا ہے نا لیکن نہیں ہے دیکھو اس کا سلوپ دیکھو سلوپ بلکل ایسیلی بڑھ رہا ہے اس کا دیکھو یہاں سے آیا تھوڑا سا کم ہوا اور یہ یہاں سے آیا اور تھوڑا سا بڑھ گیا تو دوستوں سات سال تک کون زیادہ تھا اے زیادہ تھا اور بی کیول تین سال تک زیادہ تھا تو بتاؤ اے نے سات سال تک زیادہ پیسہ کمائیا تو اے نے کیا کمائیا ہوگا بی سے زیادہ پیسہ کمائیا ہوگا تو پہلا ہی صحیح ہو گیا اگلے اوپشن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہو اگلے اوپشن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اے نے بی سے زیادہ لاب کمائیا بات ختم ہوگی آگے چلیں آگے دیکھئے کیا ہے آگے ہے اس کو زیادہ کرتا ہوں گا پہلے سوال الگ سے دیکھ لیتے ہیں دو پریواروں اے اور بی دوارہ بھن مدوم پر کھرچ کیے گئے انوپات آپ کو دکھا رکھیا نیچے پرسنٹیز کے اندر ہیں اب اس کو اپنے اوپرولا کام ختم ہو گیا اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں یہاں ٹوٹل کھرچ 20,000 ہے یہاں ٹوٹل کھرچ 1 لاکھ روپے ہے 50% خادیہ پر 30,000 انیے اور 20% شکشہ پر یہاں 10% خادیہ 60% انیے اور 30% شکشہ پر کھرچ کرتا ہے یہاں پر 20,000 روپے اور یہاں پر 1 روپے پرتیمہ ٹھیک ہے اب سوال دیکھتے ہیں اپنے پہلے سوال کیا کہتا ہے اب پہلی بات تو یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے آپ ہمیشہ ایک چیز نوٹ کیے گی اس نے ہر بار خادیہ کی بات کی دیکھو خادیہ 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 اور خادیہ ہے نا تو چاروں اپشن کو پڑھو مت ایک بار آپ یہ پڑھ لو گی ساروں کی ساروں میں خادیہ کی بات کر رہا ہے تو کیوں نہ اپنے پہلے خادیہ پر نکال لیتے ہیں خادیہ کے بارے میں نکال لیتے ہیں دیکھو اس نے 20,000 میں خادیہ پر کتنا خرچ کیا ہوگا دیکھو 50% تو کتنا ہے دوستوں 10,000 روپے ٹھیک ہے نا اے نے خادیہ پر 50% خرچ کیا وہ بھی کتنے گا 20,000 کا اور بی نے ایک لاکھ روپے کا بی نے ایک لاکھ کے اوپر کیا کیا دس پرسنٹ خرچ کیا بی نے ایک لاکھ پر دس پرسنٹ خرچ کیا تو کتنا خرچ کیا دوستوں 10,000 روپے یہ 20,000 کا 50% ہے اور یہ ایک لاکھ کا دس پرسنٹ ہے دوستوں کتنا آئے گا آپ کو گئے سر دونوں یہ تو برابر آگئے تو اس میں کیا ہو جائے گا دوستوں پریوار اے اور پریوار بی نے خادیہ پر سمان راشی خرچ کی تھی یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا تو دوستوں یہ تھا ہمارا ڈاٹا انٹرپریٹیشن کا لیسن ون میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں ہوں گی میں نے میری طرف سے پورا پریاس کیا ہے ہر ایک الگ الگ سلائیڈ بنا کر تاکہ آپ کو اچھے سے چیزیں پروائیڈ کروا سکے دوستوں اگر یہ لیسن آپ کو پسند آیا پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپریشیشن ملے کل اسی سمیں دوبارہ ملاقات ہوگی اس کے لیسن ٹو کے ساتھ جس میں ہم کور کریں گے دو ہزار اٹھارہ کے سوال کیونکہ اٹھارہ کے اندر بہت سے سوال پوچھے گئے تھے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے دانیمات